بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی سانہائے موٹروے کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں لہٰذا آپ لوگ ویڈیو مکمل دیکھے تھا کہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ کیس کہا تک پہنچا ہے کون سی اس میں نئی اپ ڈیٹس آئی ہے کچھ لوگ تو اب اس معاملے کو مکمل طور پر بھول چکے ہیں جو کہ افسوس کا مقام ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے اب اس کے اندر جو دو اپ ڈیٹس آئی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ جناب عدالت اور پیمرہ نے تمام نیوز چینلز کو نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے آپ لوگوں نے اس معاملے پر کسی بھی پروگرام میں اب کوئی گفتگو نہیں کرنی اور دوسرا آپ نے اس جو کیس ہے جو سانے ہے موٹروے کا کیس ہے اس حوالے سے کوئی خبر بھی نہیں چلانی پرسنلی میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں بہت ہی زیادہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ایک نیوز چینل آپ کو کچھ بتا رہا ہے دوسرا کچھ بتا رہا ہے تیسرا اس کے اندر ایک اہم معاملہ یہ تھا کہ سب لوگ سی سی پیو لاہور کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کیونکہ میڈیا کے اوپر اس وقت کنٹرول مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ ہے آدھے سے زیادہ جنرل ان کے پاس ہے ان کے حق میں بولتے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہم کئی بار بتا چکے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے اس سے متعلق ساتھ تفصیلات آپ کے پاس ہے بھی کہ میڈیا کس طرح خبر کو چلاتا ہے تو پرسنلی میں اس فیصلے پر خوش ہوں کہ جناب عدالت نے جو ہے مکمل طور پر آپ پابندی لگا دی کہ اس حوالے سے آپ کوئی ٹکر خبر بریکنگ نیوز کچھ نہیں چلا سکتے نہ کسی پروگرام میں اس معاملے پر کوئی تجزیہ کر سکتے ہیں دوسری جو اہم اپ ڈیٹ اس میں آئی ہے وہ بہت قابل غور ہے کہ وقار الحسن جو ملزم تھا جس نے خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا تھا سی آئی ای مارنل ٹان لاہور میں پیش ہوا تھا اس کو پولیس نے چھوڑ دیا ہے یہ خبر آج سے دو تین دن پہلے کی ہے میری نظر سے گزری پھر میں نے اس کے اوپر مکمل ریسرچ کیا ورک کیا میں جو یقین نہیں آرہا تھا کہ کیسے آپ ایک ملزم کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اتنا بڑا واقعہ ہوا لیکن اس کے بعد جو میرے پاس انفرمیشن آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جناب یہ ملزم وقار الحسن ایک تو خود پیش ہوا تھا جس سے پہلا ایمپریشن اس کا یہ پڑ گیا کہ اس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا دوسرا اس کا ڈی اے نے اس خاتون کے ساتھ میچ کیا گیا جو کہ میچ نہیں ہو سکا نیگٹیپ آیا تیسرا اس ملزم کو اس خاتون کے پاس لے جا کر شناخت کروائے گئی تو خاتون نے کہا کہ جناب یہ بندہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا اور اس کے اندر ایک اور اہم بات کہ وقار الحسن نے پولیس کی کافی مدد کی اس کیس میں اور وقار الحسن کی مدد کی وجہ سے ہی جو ایک اہم ملزم تھا جو موقع پر موجود تھا یعنی کہ ملزم عابد جو مرکزی ملزم ہے اس کا ساتھی شفقت وہ بھی اس کی وجہ سے گریفتار ہوا اس نے ہی بتایا کہ عابد اور شفقت مل کر جو ہے ڈکیتیاں کرتے ہیں اور کافی وارداتیں کر چکے ہیں اب اسے نہیں کر رہے کافی عرصے سے کر رہے اور اس سے ایک اور پولیس کا جو سوفٹ امیج بھی سامنے آگیا ہے یعنی کہ اس کو اگر آج سے پہلے کی پولیس ہم دیکھتے تو کسی کو بھی کسی کیس میں فٹ کرنا بہت آسان ہوتا تھا لیکن اب ویسا معاملہ نہیں رہا پولیس تبدیل ہو چکی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی پولیس میں آ رہی ہے اب آپ ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں جس طرح قصور کے اندر کئی واقعات ہوئے بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہوتے رہے قتل کے واقعات ہوتے رہے تو اس کیس میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ کچھ سٹوریاں اخبار میں لگی تھی نیوز چینلز پر بھی خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا پر بھی کہ کچھ بے گناہ لوگوں کو مار دیا گیا تھا وہ ڈکیت تھے لیکن ان کا تعلق اس ریپ سے نہیں تھا وہ بچوں کے ساتھ جو ریپ ہوا تھا اس کیس سے ان ملزمان کا کوئی تعلق نہیں تھا ہاں ڈکیتی بغیرہ کرتے تھے لیکن پولیس نے بیلنس کرنے کے لیے اور عوام کو خوش کرنے کے لیے تسلی دینے کے لیے اس دور میں اس وقت کی پولیس نے ایک دو لوگوں کا ویسے ہی انکاؤنٹر کر دیا تھا لیکن اصل میں وہ لوگ ان کا تعلق کسی قسم کا نہیں تھا اس کیس کے ساتھ بلکل کوئی واسطہ کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن اس کیس میں چونکہ میڈیا کی نظر بھی تھی اب سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بھی پیک پر آ چکا ہے تو لہٰذا پولیس نے کوئی اس طرح کا پرانا حربہ نہیں استعمال کیا سائنٹیفک طریقے سے اس کیس کو دیکھا اس کا ڈی اے نے کروایا خاتون کے پاس لے کے گئے تمام تر انویسٹیگیشن کی اور بیچ دن کی تفشیش کے بعد ملزم وقار الحسن کو چھوڑ دیا گیا تو یہ دو اہم اپ ڈیٹس اس میں آئی تھی باقی آپ لوگ کو پتا ہے کہ نو سپٹمبر کا یہ واقعہ ہے لاہور گجرہ والا موٹروے پر یہ واقعہ پیش آتا ہے خاتون کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے دو بچے بھی ہوتے ہیں ملزم عابد جو کہ مرکزی ملزم ہے جو کہ ابھی تک پولیس کی حراست میں نہیں آ سکا چار سے پانچ مرتبہ پولیس کو چکمہ دے چکا ہے لیکن خبریں آ رہی ہے دوسرا اس میں ایک الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ ملزم عابد کو کوئی سیاستدان سپورٹ کر رہا ہے لیکن سی سی پیو لاہور نے یہ بات کلیر کر دیا ہے کہ ملزم عابد کو کسی قسم کی کوئی سیاسی سپورٹ نہیں ہے کسی چودری کی سپورٹ نہیں ہے کسی ایسے ویسے جاگردار کی سپورٹ نہیں ہے کسی پولیس والے کی سپورٹ ہے تو ملزم عابد کے متعلق سی سی پیو نے مزید یہ بھی بتایا کہ ملزم عابد جو ہے یہ ایک عام سا غنڈا ہے اور اکیلا ہی وارداتے کرتے اور اکیلا ہی اس وقت بھاگ رہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور کب تک بھاگے گا آخر ایک دن ہاتھ آ جائے گا اس سے پہلے ہم قصور میں زینب کا کیس دیکھتے ہیں تو چودہ دن میں وہ معاملہ حل ہو گیا تھا اور اصل ملزم جو عمران تھا وہ ہاتھ آیا اس کے بعد اس کا ٹرائل ہوا پھر اس کی سلطہ جو آپ لوگ کو پتہ یہ کیا سلطہ اس کو ملی لیکن یہ ملزم اب تک گریفت میں نہیں آیا اور ملزم وقار الحسن جو خود ہی تھانے میں پیش ہوا تھا اس کو پولیس نے چھوڑ دیا ہے مکمل تفشیش کے بعد 20 دن تفشیش کی اور آج سے 3 دن پہلے چھوڑ دیا اس کو اس کیس میں مزید جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد